موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک و بالآخرت ہم یوکنون صدقاللہ العظیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم مل لسانی یفقہ قولی ربی اصر و لا تو اصر و تمیم بالخیر آمین یا رب العالمین صورت البقرہ کی آیت نمبر چار میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو کہ بورٹ پر سکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے لیکن اس آیت سے پہلے میں چاہوں گا کہ آیت نمبر دو میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا متقین المتقین علیہ الرام کے ساتھ بولوں گا تو المتقین وہ لفظ کیسے بنا اس کا مادہ کیا تھا کس باپ سے استعمال ہوا اور ہے اسم تو باپ سے استعمال ہوا کس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں دو طرح کے اسمہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں ایک اسمہ وہ ہیں جو کہ مشتق اسمہ ہیں مشتق مین ڈیرائیوڈ اسمہ ہیں مشتق اسم سنتے ہی آپ کے ذہن میں اسم الفائل کا لفظ آ جانا چاہیے اسم المفہول کا لفظ آ جانا چاہیے صفت مشبہ آ جائے اسم المبالغہ آ جائے اسم تفدیل آ جائے یہ الفاظ آپ کے ذہن میں آ جائیں مشتق سنتے ہی اسم الزرف آ جائے ایک لفظ اور ساتھ ایڈ کر لیجئے اسم الزرف میں دوبارہ نمبرنگ کرتا ہوں اسم الفائل اسم المفہول صفت مشبہ اسم الزرف اور اسم التفضیل اور اسم المبالغہ یہ چھے قسم کے اسمہ آپ کے سامنے ہوں یہ اسمہ اسمائے مشتق کہلاتے ہیں اسمائے مشتق ہماری کتاب لسان القرآن کے آخر میں موجود ہیں لیکن ہم ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے ویڈیو لیکچرز میں کور نہیں کر سکے تھے تو اسم الفائل کا آپ کو ویڈیو لیکچر مل جائے گا اسم المفہول کا مل جائے گا اسم الزرف کا کسی حد تک مل جائے گا اسم الوالغہ صفت مشبہ اور اسم تفضیل یہ چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر سکے تھے یہ تھوڑی سے زرہ مشکل بھی تھی تو سٹوڈنٹس کے لیے زرہ بات مشکل ہوتی ہے تو اسم الفائل الحمدللہ آپ کو بنانا آتا ہے کہ سلاسی مجرد ابواف سے کیسے بنتا ہے اور سلاسی مزید فی ابواف سے کیسے بنتا ہے اسم مفہول بھی اسی طرح اور اسم الزرف کے حوالے سے بھی آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ دو طرح کے اسمہ ہمارے سامنے آئیں گے ایک اسمہ وہ ہوں گے جو مشتقات ہوں گے ٹھیک ہے اسمہ مشتقہ کہیں گے ہم انہیں ان الفاظ کا مادہ اور ان کا باب ٹھیک ہے وہ ہم ڈسکس کر لیا کر رہیں گے لیکن جو دوسرے اسمہ ہیں جو کہ مشتقات نہیں ہیں جیسے اسی سوت البقرہ کی آیات میں الفاظ استعمال ہوئے تھے الکتاب اب کتاب یہ کوئی مشتق اسم نہیں ہے یہ جو میں نے آپ کو مشتق کی اقسام بیان کی ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے اس لئے ہم کتاب کے مادے پر اور کتاب کے باب پر ڈسکس نہیں کریں گے یہ ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی ڈکشنریز میں لیکن ہم ڈسکس نہیں کریں گے ہم ڈسکس صرف انہی اسمہ کو کریں گے جو اسمہ مشتقہ ہوں گے بات سمجھ میں آگئی تو جب بھی کوئی اسم الفائل آئے گا اسمہ فول آئے گا اسمہ ظرف آئے گا اسمہ تفدیل آئے گا صفت مشبہ کا سیکھائے گا اسمہ موالخہ آئے گا وہ میں آپ کو بتا دیا کروں گا کہ اس کا مادہ یہ ہے پہلی بات تو یہ میں بتاؤں گا کہ یہ اسمہ مشتقہ میں سے کونسی قسم ہے یہ اسمہ فائل ہے یہ اسمہ فول ہے صفت مشبہ ہے اسمہ موالخہ ہے اسمہ ظرف ہے یا اسمہ تفدیل ہے ایک چیز دوسری چیز میں بتاؤں گا کہ اس کا مادہ کیا ہے اور یہ سلاسی مجرد باب سے آیا ہے یا سلاسی مزید فی باب سے آیا ہے ٹھیک ہے اور باقی انشاءاللہ طریقہ بھی آپ کے سامنے میں ایک دو مرتبر عوائز کر دوں گا تو وہ آپ کو ازبر ہو جائے گا اسی کیٹیگری کا ایک لفظ ہے متقین تو میں چاہوں گا کہ ایک بلکہ سوال آیا تھا کہ متقین کے لفظ پر آپ نے بات نہیں کی تو میں چاہوں گا کہ آج پہلے متقین کو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں پھر انشاءاللہ طالعہ ہم اپنی آیت نمبر چار کی طرف چلتے ہیں مادہ ہے ہمارے پاس واو قاف اور یا حروف مادہ کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں فیل کی تقسیم آنی چاہیے صحیح اور غیر صحیح فیل کے اتبار سے ایک تقسیم ہے آپ جانتے ہیں فیل کی حروف مادہ کی تعداد کے اتبار سے وہ ہے ثلاثی اور ربائی یہ صحیح اور غیر صحیح فیل کی تقسیم کس اتبار سے ہے حروف مادہ کے اتبار سے حروف مادہ کے اتبار سے فیل کی قسم کونسی بن رہی ہے غیر سے ہی فیل اور غیر سے ہی فیل تین طرح کا ہوگا یا وہ محموز ہوگا یا وہ مضاعف ہوگا یا وہ مطل ہوگا محموز کب ہوگا جب حمزہ آ گیا مضاعف کب ہوگا جب حرف ریپیٹ ہو گیا اور مطل کب ہوگا جب حرف علت آ گیا تو اب یہاں پر آپ دیکھیں حرف علت آیا اور حرف علت بھی دو جگہ پر آیا ہوئے تو مطل الفا بھی ہے اور مطل اللام بھی ہے اور کسی غیر سے ہی فیل میں حرف علت جب دو جگہ پر آ جاتا ہے تو گرامر کی اسطلاح میں اسے لفیف کہا جاتا ہے پھر وہ حرف علت اگر ساتھ ساتھ آ رہے تو لفیف مکرون کہیں گے اسے لیکن اگر فرق کے ساتھ آ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر باؤ اور یا کے درمیان میں کاف فرق ڈال رہے ہیں تو یہ کہلائے گا لفیف مفروق یہ ساری باتیں ہم بیسیک کورس میں پڑ چکے ہیں میں صرف ایک مرتبہ آپ کے لئے ریوائز کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ تعالی میں صرف حوالہ دوں گا اور ہم اپنے سبق کو آگے لے کے چلیں گے تو واؤ کاف یہاں ماد ہے غیر سے ہی فیل مثال بھی ہے اور ناکس بھی ہے اور مثال اور ناکس کا مجموعہ جو ہے وہ لفیف کہلاتا ہے اور یہ لفیف مفروق ہے کلیر ہوگی بات اس مادے کو میں نے لے کی جانے جی باب افتیال میں باب کا نام سنتے ہی فیل ماضی کا پہلا سیکھا اور فیل مدارے کا پہلا سیکھا یہ آپ کو بنانا آنا چاہیے افتیال اس کا ماضی اور مدارے کس وزن پر بنے گا وہ بھی ہم کوئی طریقہ سمجھا دوں وہ ہوگا جی افتیال یفتیالو افتیالا یفتیالو افتیالا مستر ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فائن لام کو خالی کر لینا ہے ماضی میں یہ خالی جگہ بن گی اور مزارے میں سے فائن لام کو خالی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جگہ آپ کی خالی ہو جائے گی ان خالی جگہوں پر وہ ہی مادے کے حروف رکھنے تو یہ بن گیا جی افتاکیا یو تکیو افتاکیا یو تکیو مثال واوی مثال کی دو کس میں ہوتی ہے نا مثال میں کس خیرسی فیل کو کہہ رہا ہوں ایسا خیرسی فیل جس کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے یعنی موتل الفا کا دوسرا نام مثال ہے مثال مثال واوی اگر وہ حرف علت واو ہوگا تو مثال واوی کہلائے گا اور حرف علت یا ہوگا تو مثال یائی مثال واوی جب باب افتیال میں آتا ہے تو اس واو کو لازمان تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس طرح دو تا اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر ان دونوں تاؤں کو مرج کر دیا جاتا ہے وہی میں اب آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں مثال واوی باب افتیال میں آ رہا ہے تو میں واو کو چینج کر رہا ہوں تا میں یہ بن گیا جی اتاکیا اور مزارے میں آئے تو او چینج ہو اتا میں اتاکیو دو تا ہوگئی ادھر بھی دو تا ہوگئی ادھر بھی دو ہم جنس حروف کو مرج کرنے کے لیے آئیڈیل سیچویشن کیا ہوتی ہے کہ پہلا والا ساکن ہو دوسرا کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ ہو پہلا ساکن ہے دوسرا حرکت کے ساتھ ہے لہٰذا دونوں تاؤں کو مرج کر دیں گے تو یہ بن جائے گا جی ہمارا میں اب ایک کلر میں لکھ رہا ہوں ات تاکیا ات تاکیا اور یہ بن گیا یت تاکی یو ات تاکیا یت تاکی اب جب ناکس کے قواعدہ پلائی ہوں گے اور ناکس کا موٹا قاعدہ کیا ہے حرف علت پہ حرکت ہو پیچھے زبر ہو تو حرف علت کو علف میں بدل دیا جاتا ہے واو ہو تو پورا علف لکھتے ہیں اگر یا ہو تو علف مقصورہ چھوٹا علف لکھتے ہیں تو یہ یا ہے لہذا علف مقصورہ لکھوں گا تو یہ بن جائے گا جی ات تاکا یا پر پیش ہو پیچھے زیرو تو یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے ات تاکا یت تاکی اور پھر مستر بن جائے گا ات تاکا ان حالانکہ یا ہے تو مستر کے حوالے سے بھی رول جو ہے وہ نوڑ کر لیں میں یہی پر آپ کے سامنے اس سے منشن کر دیتا ہوں افتیال کے وزن پر یہ بنے گا جی دیکھیں ایو تے کا یون اگر میں مرفو فارمیں لکھوں ابھی مستر بولنا آپ نے منصوف فارمیں یہ ذہن میں رکھیں کہ میں مرفو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایو تے کا یون واؤ کاف یا مادہ افتیال یعنی وہ افا این اور لام کی جگہ پر میں نے مادہ رکھ دیا واؤ کو چینج کیا میں نے تا میں دو تا اکٹھے ہو گئے دونوں تاؤں کو مرج کیا دوسرے تا کی حرکت عویل کی ات تے کا یون مستر میں جب بھی علف کے بعد واو آجائے یا یا آجائے اچھی طرح نوٹ کر لیں مستر میں جب بھی علف کے بعد واو آجائے یا یا آجائے تو اس واو یا یا کو حمزہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو یہ بن گیا جی اتت کا ان اتت کا ان واو کاف یا مادہ ہم نے استعمال کی اب اب افتیال میں اور اس سے ماضی مزارے بنا ہمارا اتت کا یت کی لفظ ہم بنانا چاہ رہے ہیں متکینہ تو متکینہ کیسے بنے گا متکین جو ہے یہ اسم الفائل ہے باب افتیال سے اور اسم الفائل سلاسی مجرد ابواف سے تو فائل ان کے وزن پر بنتا ہے لیکن مزید فی ابواف سے اسم الفائل جو ہے وہ فیل مدارے کے پہلے سی جزے بنتا ہے اور فیل مدارے کا ہمارے پاس پہلا سی کا کونسا ہے یت یت کی اب اس یت کی کو میں سامنے رکھ کر آپ کے سامنے اسم الفائل لے کر آتا ہوں جی ہمارے پاس فیل مدارے کا پہلا سی کا ہے یت کی کیسے بنے گا مزید فی ابواف سے اسم الفائل علامت مدارے یا کی جگہ پر آپ نے میم لگانی ہے پیش والی میں لگاتا ہوں جی یا کی جگہ پر میم لگا دینی ہے پیش والی باقی ابھی وہی سٹیپ سے جانے دیں سٹیپ نمبر دو این کلمہ جو ہے اسے زیر دینی ہے پہلے بھی زیر ہے لیکن میں قائدہ اپلائی کرتے ہوئے سے زیر کے ساتھ لکھ رہا ہوں سٹیپ نمبر تین لام کلمہ پر تنوین لگا دینی ہے یہ بن گیا جی متکیون 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 اب یہ اسم کی کونسے قسم بن گئی اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو متکیون وہ اسماء جن کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو ایسے اسماء کو اسم منقوس کہا جاتا ہے اسم منقوس اسم منقوس کی طرح کہتے ہیں ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو وہ اسم منقوس کہلائے گا مثلا قاضی اردو پہ پہلے میں بول دوں لفظ جو کہ عربی کے لفظ ہی ہیں قاضی حادی وادی رازی میں نے بیسک کورس کے پارٹ سیکنڈ میں اسم منقوس کے بارے میں آخری لیکچرز میں غالباً کچھ نہ کچھ آپ کو بتایا ہوئے میں صرف عوائز کر رہا ہوں تو اسم منقوس بن گیا جی اور اسم منقوس کا عراف کیسے آتا ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو اسے اسم منقوس کہا جاتا ہے اور اسم منقوس کا عراب مرفوع اور مجرور حالت میں دو زیر کے ساتھ آئے گا اگر اس پر علف لام داخل نہ ہو جیسے کہ یہاں پر متقین ہے نا اس پر علف لام داخل نہیں ہوا تو اس کو میں جب مرفوع اور مجرور فارم میں لکھوں گا تو میں اس کو ایسے لکھوں گا متقین یہ اس کی مرفوع فارم بھی ہوگی اور مجرور فارم بھی ہوگی ہاں منصوف فارم جو ہوگی وہ متقین ہی ہوگی اسی پیٹرن پہ یعنی متقین متقین اس میں سے متقین جو ہے متقین بن گیا اور متقین منصوف فارم ہوگی اور متقین یہ مجرور فارم ہوگی متقین متقین ہوگیا متقین متقین ہی رہا متقین متقین ہوگیا تو گویا اس میں منصوف جب بھی آپ کے سامنے آئے گا اس کی مرفوع اور مجرور فارم دو زیر کے ساتھ آئے گی علیف لام کے بغیر اچھی طرح نوٹ کر لیں جبکہ حالت نصب جو ہے وہ قائدے کے مطابق کی آئے گی اچھا اب اس میں منصوف کی یا واپس آ جائے گی جب ہم اس پر علیف لام داخل کریں گے علیف لام داخل کریں گے تو یعنی متقین یون کو سامنے رکھیں علیف لام داخل کرنے سے کیا بن گیا میں اسی پہ ورکنگ کرتا ہوں عل میں لگا رہا ہوں جی اس پہ عل لگا تو ایک پیش نکل گئی عل متقی یو ہو گیا عل متقی یو منصوف فارم میں کیا استعمال ہوگا عل متقی یا زبر کے ساتھ اور مجرور فارم میں کیا استعمال ہوگا عل متقی یی یا پر دمہ اور کسرہ ہیوی ہوتا ہے لہذا مرفوع اور مجرور فارم میں اس دمہ اور کسرہ کو نکال دیا جائے گا اور وہ بن جائے گا عل متقی مرفوع فارم میں بھی عل متقی ہوگا مجرور فارم میں بھی عل متقی ہوگا منصوف فارم میں یہ عل متقی یا رہے گا تو وہ جو یا ڈراپ ہوئی تھی نا آپ کی وہ عل کے لگنے سے واپس آگئی ٹھیک ہو گیا یعنی متقین پر علیف نام داخل کریں گے تو میں اسے کہوں گا عل متقی یا کے ساتھ لکھوں گا اس پہ داخل کروں گا تو یہ عل متقی یا بن جائے گا اور تنمین ہٹے گی تو علیف خود با خود چلا جائے گا اور متقین پہ علیف نام داخل کروں گا تو یہ المتقی ہو جائے گا سمپل اس میں منقوس کی یا واپس آنے کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں منقوس کو آپ مضاف بنا کر استعمال کریں جب آپ اسے مضاف بنا کر لارے ہوں گے تو بھی یا واپس آ جائے گی اس وقت موقع نہیں ہے اس یا کو واپس لا کر دکھانے کا تو اس پہ ہم کسی وقت ہمارا بنا تھا اب المتقی ہمارے پاس مین لفظ باقی میں سمٹا رہا ہوں اور صرف المتقی میں مرفو فارم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آپ کہا جی المتقی ہے یا سے پہلے زیر ہے تو ہمارے برسحیر کے مصف میں یا پر علامت سکون لکھی ہوئی ملے گی سعودیہ کے مصف میں یا پر علامت سکون نہیں لکھی ہوگی اب المتقی یہ واحد اس میں المتقی سے مسنہ کیا بنے گا المتقی یعنی دو متقی اور جمعہ کا لفظ کیا بنے گا المتقی یونہ کیا کہتا ہے مسلم ان آخری حرف پر پیش لگا کر واو اور نون زبرناکہ اضافہ کر دیتے ہیں نا مسلم اس کی جمعہ کیسے بنتی ہے جمعہ سالم مسلم میں مین پر پیش لگا کر واو اور نون زبرناکہ اضافہ کر دیں سیم کام یہاں کرے المتقی آخری حرف یا ہے یا پر پیش لگائیں اور واو اور نون زبرناکہ اضافہ کر دیں یہ بن گیا المتقی یونہ پھر واو سے پہلے پیش ہے تو پاکستانی مسلم میں علامت سکون لکھی ملے گی جبکہ سعودیہ کے مسلم میں لکھی ہوئی نہیں ملے گی ناکس کا قائدہ آجے گا دو حروفیں لطک اٹھے ہو رہے ہیں ایک مادے کا اور ایک سیہے کا جب بھی دو حروفیں لطک اٹھے ہو جائیں ناکس کا قائدہ آپ کو ریوائز کروا رہا ہوں تو مادے کا حرفیں لطک دراب کر دیا جاتا ہے مادے کا حرفیں لطک کروں تو کیا بنے کا لفظ یہ بن گیا جی المتقی مادے کا حرفیں لطک کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہے پچھلے والے حرف پر اگر زبر حرکت ہے تو سیہہ آپ کا تیار ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا لیکن اگر زبر حرکت نہیں ہے جیسے کہ یہاں پر پیچھے زیر حرکت ہے تو وہ زیر حرکت آپ نے مٹانی ہے اور وہ زیر حرکت کی جگہ آپ نے سیہے کے حرف علت کے مناسب حرکت پیش لگا دینی ہے تو یہ بن گیا جی المتقونہ المتقونہ یہ مرفو فارم ہو گئی مسلمونہ مرفو فارم ہے تو اس کی منصوب اور مجرور فارم کیا ہوئی مسلمینہ کافرونہ کافرینہ خالدونہ خالدینہ ناصرونہ ناصرینہ متقونہ متقینہ تو المتقونہ المتقینہ المتقینہ اور المتقینہ منصوب فارم بھی ہے مجرور فارم بھی ہے اور جب المتقونہ سے پہلے لا میں جارہ لگے گا تو کونسی فارم استعمال ہوگی مجرور فارم استعمال ہوگی لہٰذا ہم ایکزیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ حدلل متقینہ میں المتقین جو ہے وہ مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے لام جارہ لگا ہوا ہے اس پہ ہم بات پہلے تو تفصیل سے کر چکے ہیں لیکن میں اور اینگل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تو المتقینہ للمتقینہ بن گیا اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ال والا اسم جب لام جارہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ال والا اسم کے ساتھ جب بھی لام استعمال ہوتا ہے جاہے لام جارہ ہو یا لام تاقید ہو تو ال کا حمزہ حمزہ تلوصل جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا مثلا میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں المتقونہ اس کی مجرور فارم ہوگی المتقینہ اس سے پہلے میں لام جارہ لاؤں تو للمتقینہ بن جائے گا نا یہ حمزہ پڑھنے میں تو آئے گا نہیں لیکن ایسی صورت میں یہ حمزہ لکھنے میں بھی نہیں آتا لہٰذا آپ دیکھیں للمتقین آپ کو ایسے لکھوا ملے گا تو یہ ڈیٹیل تھی اس لفظ کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تو آج کے لیکچر میں ہم صرف متقین بنا سکے ہیں جی تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ متقی بننا یا متقی بنانا کتنا مشکل کام ہے مادہ لینا پڑتا ہے باب استعمال کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے کہیں اس سے اسم الفائل بنتا ہے اور پھر اس کی کونسے اسم کی کیٹیگری بنتی ہے ساری چیزیں دیکھیں آپ بہت ضروری ہیں یہ ایک دفعہ بس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں آ جائیں گی تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تو آیت نمبر چار میں لے کے حاضر ہوا تھا آپ کے سامنے اور میں امید کر رہا تھا کہ آیت نمبر چار انشاءاللہ ہم کر لیں گے آج لیکن وہ ایک سوال آیا تھا کہ جی متقین کو آپ نے ایکسپلور نہیں کیا تو متقین کو ایکسپلور کرتے کرتے ہمارا لیکچر کا وقت مکمل ہو گیا تو ہم اب آج متقین پہ ہی اتفاق کرتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں چوتھی آیت کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں گا ملتے ہیں سبحانک اللہ ہم وابی حمدی کا اشدو اللہ الہ الا انتہ استغفروں کا واتوبو علیک روکتا